اس ویڈیو میں میں آپ کو پیرابل کا کنسپٹ ایزی وی میں وید اگزامپل بتاؤں گی پیرابل ہے کہ ایسی لیٹری ٹیکنیک ہے جس میں آپ کو ایک شارٹ سٹوری سنائی جاتی ہے اور ایڈا اینڈ آپ کو اس میں سے ایک مورل لیسن ملتا ہے یعنی کہ اس کا مین موٹیو یہ ہی ہوتا ہے کہ جو بھی اس کے ریڈرز ہیں یا کوئی بھی آرڈینس ہے اس کو ایک لیسن کنوے کیا جائے جو کہ ان کے لئے میموریبل ہو اور ان کو مطلب لائف میں کچھ سیکھنے کو ملے اس سے اب آپ کے سامنے میں نے ایک ایک اگزامپل رکھی ہے دہولی قرآن یعنی ہولی قرآن میں سے ہے یہ کاؤ کی اگزامپل یعنی کہ ایک قصہ سنائی گیا اس میں شارٹ سی سٹوری ہے جس کے اینڈ پہ تین مورل لیسن ہمیں ملتے ہیں سورہ بکرہ میں یہ شارٹ سٹوری آپ کو ملے گی جس میں ایک پرسن جو ہے اس کا یہ بلیف تھا کہ مطلب گارڈ جو ہے اس کے پاس پاور مطلب گارڈ کی پاور پر اسے ڈاؤٹ تھا اور دوسری بات یہ کہ وہ اس چیز پر بلیف نہیں کرتا تھا کہ کوئی دن جو ہے وہ ایسا بھی آئے گا کہ ہم سارے دوبارہ سے زندہ ہوں گے اب یہی اس کا تھنکنگ چل رہی تھی کہ اچانک سے ہی اس کی ڈتھ ہو گئی یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو فوت کر دیا اور اس کے بعد ہنڈرڈ یئرز کے بعد سو سال بعد اسے دوبارہ زندہ کیا اور اس سے پوچھا گیا کہ تم کتنی دیر سوئے ہو تو اس نے کہا کہ میں تو صرف ایک دن کے لیے سویا تھا حالانکہ سو سال گزر چکے تھے اور اس کی جو فوت تھی ہراک تھی وہ اس ٹائم پہ بھی بلکل فریش تھی جیسے کہ وہ ابھی لے کر آیا ہو اور ساتھ ہی ساتھ اس کے سامنے نے ایک ڈنکی کھڑا تھا جو اس کے ٹریبلر مطلب جس پہ وہ سفر کر رہا تھا اس ڈنکی کا مطلب ڈڈ ہو چکا تھا اور اس کی سکیلٹن بنی چکا تھا مطلب اس کی ڈڈ وڈی جو ہے وہ بلکل ختم ہو چکی تھی اور گارڈ نے اس کے سامنے ہی اس کی بونز اور اس کے مسلز اور اس کی جو بلڈ تھا اس ساروں کو ملا آگے اسے دوبارہ سے زندہ کیا اس ڈنکی کو اور اس کے بعد اس پرسن کو یہ لیسن دیا کہ گارڈ جو ہے وہ ہر چیز چینج کر سکتا ہے ٹائم وہ چینج کر سکتا ہے اور گارڈ کے پاس ہی پاور ہے لائف کی ڈعت کی اور انسان کو دوبارہ زندہ کرنے کی اور کسی بھی دوسرے پرسن کے پاس یہ پاور نہیں آ سکتی کیونکہ گارڈ کے پاس یہ پاور ہے اس ہی نے انسان کو پیدا کیا ہے اور وہی ہے جو دوبارہ بھی انسان کو زندہ کر سکتا ہے جو انسان Hackman جو آپ کو پیدا کر سکتا ہے وہ آپ کو دوبارہ سے زندہ بھی کر سکتا ہے ساتھ ہی ساتھ لکھا ہوا ہے Human have no power and they should put their faith only in God یعنی انسان کی کوئی بھی پاور نہیں ہے کوئی بھی وقت نہیں ہے خدا کے سامنے اور اس کا یہی چیز ہونا چاہیے اس کا ایمان خدا پہ ہی ہونا چاہیے اور پہ یہ تین مورا لیسن جو ہیں وہ کنوے کیے گئے اس پرسن کو اور ہمیں بھی اور حالی قرآن کیسے پارٹ بنایا گیا تکہ ہم لوگ اس سے سیکھیں تو یہ شارٹ سٹوئی جو میں نے آپ کو سنائی ہے یہ کیا تھی پیرابل اس کو ہم لیٹریٹ ٹکنیک کہتے ہیں لیٹریٹر میں آپ کو کہیں بھی یہ چیز نظر آئے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پیرابل ہے بہت ہیزی سا کنسپ تھا آئی ہوپ کہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا اس سے ریکارڈنگ آپ کو کوئی کسٹن ہے کوئی اپینین ہے وہ آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں اور تھنکیو سو مچ فور واشنگ